اسلام علیکم جی فردامنٹل او فزیک سیلی ڈے ریزنی کوالکر کا ٹینتھ ایڈیشن ہے چپٹر تھرٹی فائف انٹرفیرنس بازم سکسٹی نائن فکر دے دی گئی ہے تھرٹی فائی پوائنٹ فور فور جس میں بورڈ بیم دکھایا گیا ہے جس پہ لائٹ بیم چھے سو تیس نانو میٹر کی گیتی ہے پرپینڈکل وہ کہتا ہے ویڈ شیپ آپ کے پاس فیلم ہے جس کا ریفریکٹیو انڈیکس وان پوائنٹ فائف ہے وہ کہتا ہے ٹرانس بیشن دس برائیٹ اور نائن ڈارک فرنجز دیتی ہے الانگ دا فیلم پیٹ اب وہ کہتا ہے لیفٹ سے رائٹ آپ چینج ان تھکنس معلوم کرو اب ہم عظیم کرتے ہیں کہ جو ویڈ شیپ فیلم ہے یہ ہوا میں پڑی ہے ہوا میں مطلب ہمیں اوپر والا ریفریکٹیو انڈیکس بھی پتا ہے نیچے والا ریفریکٹیو انڈیکس بھی پتا ہے تو فیس چینج آپ کے پاس آئے گا پائے ریڈین کا کیونکہ ویڈ ریفریکٹ کار رہی ہے فروم دی ادھر سرفیس جو آپ کے پاس آپ سیچویشن کے اگر میں یہاں سے سمجھاؤں تو اینٹو بڑا ہے ون سے اینٹو بڑا ہے کس سے اینٹری سے تو ہم جانتے ہیں لائٹ جب ڈیفرن ریفریکٹیو انڈیکس والے مٹیریل سے ٹکراتی ہے تو لائٹ ریفریکٹ کرتی ہے ایسے میڈیم سے جس کا ریفریکٹیو انڈیکس زیادہ ہو اس میڈیم سے جس میں وہ چال رہی ہے تب اس میں پائی کی چینج آتی ہے ادروائز کوئی چینج نہیں آتی اب یہاں پہ کیا ہوگا دو ریفریکشنز آپ کو فیس کرنی ہے تو ہم کہیں گے سیم فیس شفٹ آئے گا کیونکہ آپ کے پاس وہ ہم نے ان ویوز کو کس میں رکھنا ہے ان فیلز میں رکھنا ہے پائی کا چینج یہاں پہ بھی دیکھو لائٹر سے ڈینسر ہے نیچے بھی لائٹر سے ڈینسر میں آجے گا تو اب آپ کے پاس یہاں پہ میں نے بتا دیا کہ اگر ہم ان کو آؤٹو فیز رکھنا چاہتے ہیں تو اور انٹیگرل ملٹپل ہوگا اور اگر ہم ان کو ان فیز رکھنا چاہتے ہیں تو وہ انٹیگرل ملٹپل ہوگا تو یہ آپ کے پاس بیسک تھیم ہے تو اب آپ کے پاس معاملات کیا ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ انڈ سپرائٹ رہیں تو ہم کہیں گے جہاں پہ end narrow ہے اس کی thickness کو L1 کہہ لو اور اس کے M کو order کو M1 کہہ دو جہاں پہ thick ہے اس کی thickness کو L2 کہہ دو اور اس کے آپ کے پاس order کو M2 کہہ دو اب ہم جانتے ہیں total 10 bright fringes ہیں تو ہم کہیں گے M2 برابر ہے M1 plus 9 ٹھیک ہے تو اب آپ کے بعد condition constructive کے لیے ہم جانتے ہیں 2LM plus 1 تو یہاں سے آپ first thickness کے لیے بھی second thickness کے لیے بھی نکال لیں گے اب M2 کی جگہ value لگائی جا سکتی ہے M1 plus 9 اب دونوں کو subtract کر دیں گے تو فرق thickness کا نظر آجے گا تو delta L نکال آجے گا 2N delta L9 lambda کے برابر یہاں سے delta L آجے گا 9 lambda و 2N lambda بھی پتا ہے N بھی پتا ہے تو یہ 1.89 micrometer آجے گی 10 is from minus 6 meter میں تو یہ ہمارے پاس solution ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو نہیں چکمٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکی انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ